ہم نے کافی ٹاپکس پر ڈسکس کیا ہے لیکن آج میں سپیشلی آپ سے دو دن پہلے پیش آنے والے ایک علمناک حادثے کے مطلق بات کروں گا جس میں جی سی یونیورسٹری فیصل آباد کے وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد کمال صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے ڈاکٹر شاہد کمال صاحب لاہور سے فیصل آباد جا رہے تھے اور سائیاں والا انٹرچینج کے قریب ان کی گاڑی کا ڈائر بسٹ ہوا اور اس کے بعد گاڑی بے قابو ہوئی اور آگے ایک ٹریلر کے ساتھ جا کے ہٹ ہوئی جس میں ڈاکٹر شاہد کمال صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ان کے ڈرائیور جو ہیں وہ زندگی اور موت کی کشم کشم ہے میں آپ سے اس سے پہلے بھی اس ٹاپک میں بات کر چکا ہوں کہ جب گاڑی کا ڈائر بسٹ ہوتا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں تو میں نے آپ سے یہ ارز کیا تھا کہ گاڑی میں گاڑی کے جو ڈائرز ہیں ان کے ہوا کا دباؤ آپ مسلسل چیک رکھیں جب آپ ایک لمبا سفر کرتے ہیں کیونکہ موٹر وے پہ مسلسل آپ نے وان ہنڈرڈ یا وان ٹین وان ٹونٹی تک سفر کرنا ہوتا ہے تو جب آپ اتنی رفتار سے سفر کرتے ہیں تو گاڑی کے ٹائرز میں ہوا جو ہے اس میں پریشر آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے ٹائرز جب رگڑ کھاتے ہیں تو اس میں ٹائرز کے اندر ہوا کا دباؤ انکریز ہو جاتا ہے تو اس کا ایک ہی سمپل سا سلوشن ہے کہ آپ جب بھی موٹر وے پہ سفر کریں تو ٹائرز میں ہوا کا دباؤ چیک کروا لیا کریں کسی پنکچر شاپ سے جس کے پاس ڈیجیٹل آپ کے لئے چیکنگ ہے اور ہمیشہ ہوا کا دباؤ چیک کرنے کے بعد آپ موٹر وے پہ سفر کریں جب گاڑی کا ٹائر بسٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے یہ ہمارا یہ فرض ہے اور ہمیں اس میسیج کو تمام ڈرائیورز تک کنوے کرنا ہے کہ گاڑی کو کنٹرول کرنا چاہیے بریک اپلائی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جب آپ بریک اپلائی کرتے ہیں تو گاڑی کنٹرول لیس ہو جاتی ہے اور اس کے بعد گاڑی یہاں تو نیچے ورج میں گر جاتی ہے یہاں پھر کسی اور گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے تو گاڑی کا ٹائر جب بسٹ ہوتا ہے ٹائر پھٹ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کی صرف ایک ہی پریارٹی ہونی چاہیے آپ دونوں آتھوں سے سٹیرنگ کو مضبوطی سے کنٹرول کریں گاڑی کے کھنچاؤں کو روکیں گاڑی کو لیفٹ یا رائٹ ہٹ نہ ہونے دیں گاڑی کو روڈ کے اوپر رکھنے کی میکسیمم کوشش کریں لیکن بریک اپلائی کرنا یہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے جس میں آپ کی جان زائع ہو سکتی ہے اس میں اب تک کئی جانیں زائع ہو چکی ہیں کہ گاڑی کا ٹائر بسٹ ہوتا ہے تو بریک اپلائی کر دی جاتی ہے جس کے بعد گاڑی کنٹرول لیس ہو جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ گاڑی ڈرائیو کرنی شروع کریں آپ کو سیٹ بیلٹ باندھ لینی چاہیے چاہے آپ ڈرائنگ سیٹ پہ ہیں آپ سیکنڈ سیٹ پہ ہیں آپ پیچھے بیٹے ہوئے ہیں اپنی زندگی کو ترجیح دیا کریں سیفٹی بیلٹ کے استعمال میں غفلت یہ بھی موت کا سبب بنتی ہے جب کبھی بھی حادثہ ہوتا ہے تو یہ دو چیزیں ہیں گاڑی کے ٹائر بسٹ ہونے پہ کبھی بریک اپلائی نہ کریں اور سیٹ بیلٹ کے استعمال کو ترجیح دیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ حادثہ تو روڈ کا حصہ ہے آپ کی غلطی سے یا کسی اور کی غلطی سے ہو سکتا ہے حادثہ لیکن اگر آپ سیٹ بیلٹ کا استعمال کرتے ہیں اور ٹائر بسٹ ہونے کی صرف میں بریک اپلائی نہیں کرتے تو آپ میکسیمم سیف رہتے ہیں اور آپ کے سیف رہنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو آئیے مزید جو اس طرح کے حادثات ہیں ہم ان کو اسی طرح روک سکتے ہیں کہ ہم ہماری جو اپروچ ہیں رولز کے مطلق ٹریفک رولز کے مطلق وہ بڑی مچور ہونی چاہیے بڑی سٹرونگ ہونی چاہیے تاکہ ان فیوچر ہم ایسے حادثات کو روک سکیں ٹائر بسٹ ہونے پہ بریک اپلائی کرنا اس میں بڑے بڑے قیمتی لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اسی طرح جب اس طرح پرسوں ڈاکٹر شاہد کمال صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ شعبہ سائنس کے دین تھے اپنے آب یونسٹری کے اور ان کو پچھلے دو سال سے جی سی ایونسٹری فیصل آباد کا بائش چانسرر اپوائنٹ کیا گیا تھا اتنے قیمتی لوگ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری رولز جو سیفٹی رولز کے مطلق اپروچ ہے وہ کتنی ویک ہے تو اس کو بہتر کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ ہم روڈ سیفٹی جو اویرنس ہے اس کو پریارٹی پہ رکھیں رولز کو فالو کریں اور ہمارے جتنے بھی ڈرائیورز ہیں چاہے وہ فیملی ڈرائیورز ہیں یا یونسٹریز کے اندر ہیں کالجز کے اندر ہیں یا اور پبلس سیکٹرز کے جتنے بھی ادارے ہیں ان میں جو ڈرائیورز ہیں ان کے ٹریننگ سیشن ہونے چاہیے تاکہ ان کی اپروچ کو سٹرونگ کیا جائے ان کو رولز کے مطلق اگاہی ہو اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹائر بسٹ ہو تو اس وقت بریک اپلائی نہیں کرتے گاڑی کو کنٹرول کرتے ہیں سیڈ جو سیٹ بیلٹ ہے اس کے استعمال پر فوکس کیا جانا چاہیے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کی سیفٹی کا جو ائر بیگ کا ایک سسٹم ہے سپلیمنٹر سٹرینڈ سسٹم وہ بھی گاڑیوں کے اندر ہیں اور یہ آپ کو اس وقت سیف انسکیور کرتا ہے جب آپ نے سیٹ بیلٹ کا استعمال کیا ہوتا ہے ائر بلونز نکلتے ہیں وہ بھی آپ کی سیفٹی میں اپنا کی رول پلے کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہیں جب آپ سیٹ بیلٹ کا استعمال کرتے ہیں اور ٹائر بسٹ ہونے کو بریک اپلائی نہیں کرتے تو آئیے اس میسج کو آگے ایک انوے کریں تاکہ ہم قیمتی جانوں کا زیادہ رکھ سکیں Thank you very much